دراصل لگاتار میں آپ کو دوستوں بتا رہا ہوں کہ جب سے نتیش کمار بھارتی اندہ پارٹی کے پالے میں گئے ہیں تب سے ہی اینڈی اے میں فوٹ پڑھنے لگی ہے آپ کی یہ اینڈی اے کہاں سے آ گیا وہ تو نتیش کمار کی جنتہ دل یونائٹیڈ کے بدھائک ٹوٹ رہا ہے نہیں جنتہ دل یونائٹیڈ کے بدھائک تو ٹوٹنے کے لیے تیار ہے تیجسوی عادب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے لیکن ان سب کے بیچ اینڈی اے کے وہ تمام ساتھی جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بیساکی بنے رہے جنتہ دل یونائٹیڈ کے جانے کے بعد اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار بی جے پی کو طاقت دیتے رہے مجبوطی دیتے رہے شکتی دیتے رہے اب وہی ٹوٹنے کی کگار پر ہے آج میں آپ کو ہوا میں نہیں بلکہ ایک ایک بیان کے ذریعے بتانے جا رہا ہوں کہ اگلے دس دن کے بھی تر نہ کول نتیش کمار کی کرسی چھن سکتی ہے بلکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اپنے سب سے بھروسی مند ساتھی کو دے گی وہ بھی لوگ سوا چنانت سے ٹھیک پہلے جس نے دلی میں بیٹھے مودی اور شاہ اور ہائی کمان اور آلہ کمان کی ٹینچن بڑھا دی ہے نمسکار میں ہوں پراجبل گوتم آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ تصویروں وہ بیان وہ سبوت جس کے آدار پر آپ سمجھ جائیں گے کہ نتیش کمار کی سرکار تو جائے گی جائے گی بی جے پی ایک بار پھر سے ستہ سے تو ہٹے گی ہٹے گی لیکن ان سب کے بیچ بڑا بہت بھاری نقصان بھارتیہ جنتہ پارٹی کا اسبار ہونے جا رہا ہے کہتے ہیں نا چانک کے نے فیصلہ لیا چانک کے نے سرکار بنوا دی مہاراشت میں نہیں بن رہی تھی مہاراشت میں بنوا دی مدر پردیش میں تو ہارنے کے بابا جود بھی سرکار بنوا دی یہ بڑے اپادیاں دی جا رہی تھی نا لیکن بیہار کے اندر جو کھیلا ہوا ہے نا کہتے ہیں نا پوری دیش میں راج نیتی کر لیجے لیکن بیہار کا کھیلا صرف بیہار کے لوگ سمجھ پاتے ہیں اور یہی ہوا دلی میں اسے بیٹھ کر بیہار پر نظر رکھنا اور سرکار بنالینے کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھی جا رہی تھی لیکن یہاں ہو گیا کھیلا اُلٹا کیسے ہوا ہمیں بتا دیتا ہوں دراصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چراغ پاسوان ناراض چل رہے ہیں انہوں نے سکس پلس ون یعنی چھے لوگ سباگی سیٹ ہے اور ایک راج سباگی سیٹ کا پرپوزل رکھا ہے خبر ہے کہ ایسا نہیں ہونے جانا صرف حاجی پور سیٹ لوگ جنشکتی پارٹی رانفلاس کی یعنی جو چراغ پاسوان کی پارٹی ہے اس کے لیے کنفرم کی گئی ہے اس کو لے کر چراغ پاسوان ناراض ایک تو ان کی پارٹی توڑنے میں بی جے پی کے نیتاؤں کا بھرپور یوگدان رہا اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں نہیں کیوں نہیں چراغ پاسوان کو منتری بنایا گیا پشوپتی پارس کو منتری بنا دیا گیا یعنی جس نے پارٹی توڑی جس نے پارٹی پر قبضہ کر لیا رانفلاس پاسوان کی پارٹی پر اس وقتی کو اپنے توجہ دی یہ موڈی سرکار میں ہوا ہے اس کو لے کر چراغ پاسوان خاصے ناراض چل رہا ہے جو میری ویہار ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اکیلے پشوپتی پارس نے پارٹی نہیں توڑی تھی پرنس راج نے پارٹی نہیں توڑی تھی بلکہ بی جے پی کے نیتاؤں کا بھی گھنا یوگدان اس میں رہا ہے زبرتاس طریقے سے یوگدان رہا ہے اب آ جاتا ہوں لے کر خبر کیا ہے تازہ تازہ معاملے میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس سے پہلے سے ہی چھٹ پٹا رہی ہے پی جے پی بھی اور نیتیش کمار بھی اب جیتن رہاں ماجی کے ساتھ کھڑے ہو گیا ہے چراغ پاسوان کیا کہا ہے آس تک کی قبر پڑھ لیجئے نہیں جانتا کون کرے گا خلیف فرو ٹیس سے پہلے چراغ پاسوان جیتن رہاں ماجی کے سپورٹ میں دیا بیان کیا بیان دیا ہے میں پڑھ گھر بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا نے جب چراغ پاسوان سے پوچھا چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ سیٹوں کے بٹواری کی اپچاری گوشنا کر دی جائے چراغ سے پوچھا گیا ہے کہ ہم پارٹی یعنی ہندوستانی عوامی پارٹی عوامی مورچہ یعنی جیتن رہاں ماجی کی پارٹی کے مکھیہ بھی بیان میں کچھ منتری پتوں کی مانگ کر اس پر چراغ نے کہا ہے کہ ان کے یعنی جیتن رہاں ماجی ویدھائیقوں کی سنگیہ بھلی کم ہو لیکن موجودہ استطیقی میں ان کی کافی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ لگاتار وہ یہ بات بولتے رہے ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ کیا کھیلا ہونے جا رہا ہے تو ان کا کہنا تھا مجھے نہیں معلوم کون کھیلا کرنے جا رہا ہے جبکہ آپ انڈی اے یا بھارتی اے جانتا پارٹی کی نیتاؤں سے بات کر لیجئے تو بار بار وہ کہتے ہیں کہ کوئی کھیلا نہیں کر سکتا نہ تیجسری کر سکتے نہ لالو کر سکتے لیکن چراغ پاسوان کا یہ کہنا ہے کہ کون کھیلا کرنے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ بتاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست والا جو بیان انہوں چار دن پہلے دیا تھا اس پر مہر لگنے جا رہی کیونکہ ان سب کے بیچ اپیندر کشوا بھی جیتن رام آجی کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی حالی میں بیان دے دیا تھا کہ ہاں جیتن رام آجی ورشت نے نہیں تھا ہے پور مکہ منتری رہے ہیں ان کے وہ اپنے لوگوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اپنے ودائیگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہوں نے پورا حق ہے اور کرنا بھی چاہیے یعنی ایک ایک کر کے انڈیا کی وہ توام صحیح ہوگی جو پیسہ کی بنے ہوئے تھے بی جے پی کے لیے بیہار کے اندر وہ اب چھوٹنے لگے ہیں جو بیہار کی راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں بیہار کی راجنیتی کو جانتے ہو بیہار کے رہنے والے جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بی جے پی کا بہت مجبوط آدھار نہیں ہے اگر کانگریس پارٹی کا آدھار وہاں نہیں ہے تو بی جے پی کا بھی زیادہ مجبوط آدھار نہیں ہے وہ ہمیشہ جانتہ دل یونائیٹیٹ کے کاندے پر چڑھ کر اپنے ودائیگ اپنے سانسد جتاتی رہی سرکار میں آتی رہی جب جانتہ دل یونائیٹیٹ یعنی نیتیش کمار الگ ہوئے تو تمام الگ الگ دلوں کو اکساتھ لیا ان کی سمدائی کے ووٹوں کو اپنے پرتیاشی کو دلوایا اور پھر اپنے سانسدے ودائیگ جتاتی رہی یہی کام بی جے پی نے کیا ہے اگر بی جے پی اکیلے اپنے دم پر بیہار کے اندر لڑتی ہے چناب تو اسے خاصا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے تمام پرتیاشیوں کے اور جو موجودہ سانسد بھی ہوں گے اگر وہ بھی چناب لڑے تو ان کی زمانہ ضبط ہو سکتی ہے بی جے پی اچھے سے جانتی ہے لیکن ایک دعو نے پورا کا پورا کھیل خراب کر دیا نہ وہ سرکار میں رہنے والے ہیں کہ پارے فروری کو فروٹ ٹیسٹ ہو گا تھا اور نہ ہی اب وہ بیہار کے اندر ان کا کوئی ساتھی ان کا ہاتھ پکڑے کے لئے تیار ہے نوستکار